رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتو من لسانی افقہو قولی یا کنابدو ویا کنستائین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب مجھے لیٹ تقریر ملی میں سب سے پہلے میڈیا جو ہمارے نوائندگان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بائیکارٹ کیا اور ہمارا جرگہ قبول کر کے جو ہے وہ واپس آئے وان کے اندر اور ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کل جو بات ہوئی وہ تمام میڈیا اور صحافیوں کے حوالے سے نہیں تھی وزیراعالہ صاحب کی بلکہ کچھ مخصوص صحافیوں کے حوالے سے تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینئر قیادت کی طرف سے آج بات پی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے آپ کا شکریہ جناب سپیکر آج جس موضوع کے اوپر اسمبلی کے اندر بیعث ہو رہی ہے یہ اسمبلی اسی موضوع سے ہو کے اسمبلی بنی ہے کانسٹویشن آف پاکستان ہم پر تیار ہیں کہ کانسٹویشن آف پاکستان is supreme document اور پاکستان کے وجود کو اس نے یقچہ کر رکھا ہے تمام اکائیوں کو اس نے یقچہ کر رکھا ہوا ہے تمام political parties اس ایک document کے اوپر 100% متفق ہے اور یہ ہمیں تشکیل پاکستان کے تقریباً چبی سال بعد ملا اور آج تک یہ آئینے پاکستان ہی ہے جس کے بنیاد پہ پاکستان چل رہا ہے آئینے پاکستان کے اندر چند شکے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا روشنی ڈالنا چاہوں گا آرٹیکل ٹین اے right to free trial آئینے پاکستان کا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا free trial ہو لیکن 9 اپریل 2022 کے بعد اس ملک کے اندر جو منظرنامہ پیش کیا گیا جو ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے جو ایک قومی لیڈر مسلم امہ کا لیڈر عمران خان کے ساتھ اور بغض عمران میں حدود اور قیود کراس کیے گئے آج اکر آپ دیکھا جائے تو اس عمران خان صاحب کے لیے اور اس کے قیدیوں کے لیے کوئی free trial نہیں ہے آج جیل کے اندر اس کے ساتھ ملنے کیوں لیے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا لوگ لوگ ادالت سے اجازت لے کے جاتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے پھر جب ادالت کہتی ہیں آپ چھے بندے جائیں ان میں سے بھی کٹے جاتے ہیں تین اور پھر بازوں کو روکا جاتا ہے کہ جی کرنل صاحب سے اجازت نہیں ہے یہ ہے right to free of trial کہ کسی بھی پاکستانی سیٹیزن کو یہ right حاصل ہیں لیکن اس ملک کے سب سے popular لیڈر عمران خان صاحب کو یہ right حاصل نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے article 16 right freedom of assembly freedom of assembly عظیم دستاویس کے اندر لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن نہیں اگر کوئی جمع نہیں ہو سکتا تو وہ سرخ سبز جنڈے کا سپائی جمع نہیں ہو سکتا جس بندے کا تعلق تیرک انصاف سے ہے وہ اسمبلی نہیں کر سکتا وہ جمع نہیں ہو سکتا وہ جلسہ نہیں کر سکتا وہ جلوس نہیں کر سکتا کیوں کیوں گناہیے ہیں کہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے آج یہ سی freedom of assembly کے اوپر پاؤں رکھ کے ان لوگوں کو قید کیا گیا ہے جو جنہوں نے اس right کو exercise کیا وہ لوگ آج military courts کے اندر ہیں خیبر پختنخواہ کے اندر پنجاب کے اندر باقی صوبوں کے اندر ہمارے political prisoners اس وقت military courts کے اندر ہے اس آئین کے اندر کئی نہیں لکھا ہوا کہ ایک سیویلین کا ٹرائل وہ military court کے اندر ہوگا لیکن نہیں ان کا ہو رہا ہے اور اس آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے روندہ جا رہا ہے سر راہ freedom of assembly ہمیں کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کوئی بھی political party کوئی بھی ان کا وہ لاو لشکر جو یہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ اسلام آباد کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اپنا در نہ دیتے ہیں اپنا جلسہ کرتے ہیں کوئی ممانعت نہیں لیکن جب بات عمران خان کے تحریک انصاف کے اوپر آتی ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے نو سی لوگ جب نو سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ کا نو سی کینسل کیا پھر نو سی لیتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر آپ کا کینسل کیا پھر اس کے بعد قانون لایا جاتا ہے اور لانے والے کون لانے والے ہمارے ہی سملے میں بیٹھنے والے وہ لوگ جو ان کے بدولت اس انصابیوں میں آئے ہوئے ہیں وہ قانون لاتے ہیں کہ نہیں جی اسلام آباد کے حدود میں آپ لوگ ان اسی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے اسمبلی نہیں کر سکتے اوہ بھائی تمہاری قانون بڑی ہے کہ آئین بڑا ہے آئین کے اندر بنیادی حقوق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسمبلی ہے تم یہ قانون کیسے پاس کر سکتے ہو لیکن نہیں اگر وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر ان کی حکومت جانی ہے اگر ان کو وہاں پہ نہ کہیں گے تو پھر بوٹ کونٹ پالش کرے گا نہ کہنے والے جو ہیں نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ طلب نہ کہنے والے آگئے ہیں جب سے تحریک انصاف کے اوپر یہ یہ ظلمتوں کا دور آیا ہے جب سے تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو قید کیا گیا ہے جب سے اس نے چٹان کی طرح ٹان لی ہے کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی میں نے ڈڑ جانا ہے تو اب جو ہیں وہ ظلمتوں کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ سر نیکسٹ آرٹیکل فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف اسوسییشن آپ سب نے سنا ہوگا یہ آرٹیکل سیونٹین ہے کانسٹوشن آف پاکستان کا یہ کسی بھی پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں اپنے مرضی سے جا سکتے ہیں اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور سب کو یہ اجازت ہے اگر نہیں ہے تو صرف ریڈ گرین فلیک کے ان لوگوں کو نہیں ہے جن کا تعلق تیری کے انصاف سے ہیں عمران خان سے ہیں ان کو پکڑ کے نو مہی کے بعد پکڑ کے ان کو کہا جاتا تھا غواہ برائے بیان دو بیان دو کہ میرا تعلق تیری کے انصاف سے نہیں ہے بیان دو ہے میرا تعلق عمران خان سے نہیں ہے اور ان سے بیان کیلوائے گئے میں اس ذات پاک کا شکر گزار ہوں کہ جس کے قبضے میں میری روح ہے اور ہم سب کی روح ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سارے امتحانات سے گزر کے سارے تکالیف سے گزر کے آج بھی اس لیڈر کے ساتھ چٹان کی طرح کڑے ہیں اور ان گند آنڈوں کی سب وہ میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے اخواہ پر آئے بیان کر کے اپنے صفحے تبدیل کر دی سر یہ رائٹ آف اسوسییشن کی پامالی ہو رہی ہے روندہ جا رہا ہے سر فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ان انفارمد یوتھ ہے جب کوئی اب اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد ہے کہ جب کوئی اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک لیڈر کے پیچھے جو ہیں جا رہے ہیں اور وہ جیسے ان کو گمارہے ویسے جا رہے ہیں نہیں بھائی یہ یہ اکیسویں صدی ہے آج کا نوجوان باشعور ہو چکا ہے آج کا پاکستانی شہری باشعور ہو چکا ہے اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہے وہ پڑھا لکھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ آجہ پاولیسی کیا ہے داخلہ پاولیسی کیا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مونیٹری پاولیسی کیا ہے اور ہم نے اپنی ازاد ھ خارجہ پاولیسی کھن کے ساتھ لگانی ہے ہم نے کھن کے كیمز میں جانا ہے اور کھن کے کیمز سے نکلنا ہے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے سب کے ساتھ دوستیا کرمی ہے غلام کسی کا نہیں رہنا اور یہ میرے لیڈر نے مجھے پڑھایا نہیں مجھے سکایا اپنے عمل سے کہ جب اس نے کفار کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا کہ جب اس نے کفار کے آنکوں میں آنکے ڈال کے absolutely not کہا کہ جب اس نے کہا کہ ہم مزید کسی کی غلامی نہیں کریں گے دوستی سب سے کریں گے اس نے ہمیں یہ سکایا لیکن اس شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ لوگ حق بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو حق بات اچھی نہیں لگتی یہ چاہتے ہیں کہ وہی 1890s کا دور ہو اور اسی طرف black and white اخبار آئے اور ہم جو بیانیاں بیچے اس بیانیاں کے پیچھے جو ہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے قوم لگے اور اسی طرف جائے ایسا نہیں ہوگا سر ساتھیوں نے دوستوں نے بات کی کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود اور قیود میں رہے اور یہ constitution of پاکستان بڑا واضح کرتا ہے ہر ادارے کے قیود بتایا جاتا ہے پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہمارا کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے جیسے سوہل نے کہا اور ہم سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں بھائی جب 6.1 جی ڈی پی گروت تھا جب ایکسپورٹس تاریخ کے بلند ترین سطح پہ تھے جب لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے جب امن و امان کی صورتحال ماشاءاللہ بہتر تھی ثبتہ آپ نے کوئی بات نہیں کی لیکن جب ہماری حکومت گرائی گئی تو پھر ان کے ان کے شان میں کسیدے گائے گئے کہ جی ڈالر یہاں سے یہاں آیا اگر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کوئی ادھر ادھر ہے وہ بھی دکھایا گیا کیوں کہ پرفارمنس کے لئے کچھ ہے نہیں جو ان کا دکھائے ایک پارٹی کو دبایا گیا ان کے نشانات چینے گئے ان کے جیتے ہوئے ہم ادواروں کو ہرایا گیا اسمبلی کے اوپر لوگوں کو مسلط کیا گیا لیکن نہیں جی وہ نیوٹرل ہے وہ سب لوگ کے ساتھ ایک سے ہیں ان کے جو ہیں سیاست کے اندر کوئی کام نہیں ہے ایسا نہیں چلے گا ہم میں جب گرفتار ہوا میرے پاس آئے ایجنسی کے لوگ مجھے کہا گیا کہ جی تم نو مائی میں ہو تم مجھے بتاؤ کس نے بتایا اس نے بتایا میں نے کہا کسی نے نہیں بتایا تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو حرکت کی پبلک کا یہ ریاکشن آنا تھا انویسٹیگیٹ کرو عمران خان تو کہہ رہے انویسٹیگیٹ کرو کہتا ہے باتوں باتوں میں آخر میں کہتا ہے کہ جی وہ تمام لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پارٹیاں تم لوگ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے جاؤ میں نے کہا میں نے سیاست عمران خان کے ساتھ ساتھ کی ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنی سیاست ختم کروں گا باقی میرا کوئی سیاست کا نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میرا امکان ہے بس یہاں تک میری سیاست ہے الیکشن سے چار پانچ دن پہلے ایک دو ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ریڈ لائن لگی ہے میں نے کہا کیوں ریڈ لائن لگی ہے کہتا ہے کہ اگر تم جیت بگئے ان کا ہے یہ خیال ہے کہ تم تمہاری تمہارا وہ چینج نہیں ہو سکتا ڈی اے نے کہ دوسری پارٹی میں چلے جاؤ میں نے کہا واللہ خیرن ماکیرین اللہ is the best planner لیٹ سی کے کیا ہوتا ہے اور اللہ نے دیکھا سب نے دیکھا کہ اللہ is the best planner آل دو کہ میرے ساٹھ ہزار میرے مخالف کے چودہ ہزار اس کو کم گٹا کے اٹھتیس چوندیس پہ لے گئے لیکن اللہ is the best planner لاست میں آروکڑی ہو گئی اور اس نے جو ہے میرا result بچایا اور آج الحمدللہ ان کے مخالفت کے باوجود اس assembly کے floor پہ کڑا ہوں اور ایم پی اے بنا ہوا ہوں پھر آئیں اور کہاں کہ ٹھیک ہے آپ کی position تو ٹھیک ہے آپ جیت جائیں گے لیکن آپ کی بڑی سیاست رہتی ہے آپ نے آگے سیاست کرنی ہے تو ایسا کریں آپ پر ویسے ہٹک کے پاس آجائے اس نے ویسی بھی چیف منسٹر بننا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائیں ہم آپ کو منسٹری بھی دے دیں گے سینئر منسٹر بنا دیں گے یہ چوڑے یہ زدہ میں نے وعید جملہ دہرایا کہ میرے بھائی میری سیاست عمران خان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے اللہ ہماری عزت بچائے کوئی ایم پی شپ میں ایم شپ نہیں چاہیے بس عمران خان کے ساتھ کڑے اور اپنی آنے والوں نصروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اس لیڈر کے ساتھ اپنی سیاست کا احتیطام کیا یہ اتنا کافی ہے سر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تیرے کے انصاف کوئی فوج مخالف ہے تیرے کے انصاف کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے بلکل بھی نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دڑکن اور کروڑوں پاکستانیوں کی امید لیڈر عمران خان نے سٹیج کے اوپر کہا تھا جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یہ فوج میری جان سے زیادہ اس پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ فوج ہماری ریڑ کی ہڈی ہے یہ فوج ہمارا مضبوط دفاع ہے ان فوجیوں نے ان فوج نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے شہادتیں دی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ از ای سپریم فورم پھر اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کو سپریم فورم ہی ہونا چاہیے فوج کا جو کردار ہے پوری قوم ان کے ساتھ گھڑی ہیں وہ اپنے کردار کے اندر رہے سیاست سے نکلے پولیس کا جو کردار ہے ان کا اپنا کردار ہونا چاہیے باقی اداروں کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ان کا ہونا چاہیے لاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بائی ہیں جو یہاں پہ اپوزیشن اور وہاں پہ حکومت میں ہیں توڑی کلیریٹی آنی چاہیے ان کی طرف سے بھی سانہ ہائے دس مائی جو پارلیمانی سیاست کے ایک سیاہ ترین دن ہے سوری دس سبتمبر سانہ ہائے دس سبتمبر جو پارلیمانی سیاست کا ایک سیاہ ترین دن ہے ہمیں بار بار ذہنوں کے اندر یہ بٹایا جاتا تھا کہ جمہوریت 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 آئی ان سب سے بالاتر ہے سپریم فورم وہ پارلیمنٹ ہے نیشنل اسمبلی کے رولز ون زیرو سکس کے مطابق آپ اگر کسی ایم این اے کو میمبر پارلیمنٹ کو گریفتار کرتے ہیں تو آپ سپیکر صاحب سے اجازت لیں گے اب قویسن چھوڑ دیتا ہوں کہ آیا سپیکر صاحب آپ سے انہوں نے اجازت لی ہیں اگر لی ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں اگر نہیں لی تو بینگ اکسٹوڈین آف دی ہاؤس سپیکر آیا صادق صاحب آپ نے اپنے محزز ممبران کا پوچھا کہ نہیں پوچھا پھر اپنے سوہیل والے اے بی سی ڈی کے لیے ہمارے سامنے جمہوریت جمہوریت کا راگ نال پہ کہ جہاں پہ آپ کیا اپنے ویسٹ انٹرسٹ کو خطرہ ہو وہاں پہ آپ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کے مقابل جس نے آپ کو تاریخی شکست دی انتخابی میدان میں ان کو خراب کرنا ہوں پھر جمہوریت جمہوریت بول جاتی ہے تو سر یہ کلیریٹی اس کے اوپر آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے جس آئین کے تحت ہمیں منتخب کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرے اور تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان ان تین چیزوں سے ڈرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ وعدے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت یہ تین چیزیں نہ دے سکتی ہے اور نہ چین سکتی ہے سر آپ کا بہت شکریہ اور آخر میں سر جو موضوع سے ہٹ کے ذرا بات کرنا چاہوں گا غیرت کی اوپر ایک بات آئی تو اگر آپ اجازت کرے تو بات کر دوں گا سر میں نے بات کی بھی ہے میرے معزز ممبر نے بات کی میرے خیال میں اس موقع پہ غیرت اور ان چیزوں کا نہیں ہے میرے خیال میں یہ کیسا موضوع ہے جس کے اوپر سب کو لپکشائی کرنی چاہیے لیکن نو اپریل سے پہلے اور نو اپریل کے بعد ذرا منظر نامہ پیش کروں تو کلیریٹی آ جائے گی اور ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا تاکہ سنت رہے نو اپریل سے پہلے جو اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم کے لوگ تین چار درنے لے کے آئے کوئی ایک درنے میں مجھے بتائے کہ قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے حکم دیا ہو کہ ایک کانٹینر لگائے اور یہ دو دن پہلے حافظ عمداللہ صاحب ایک ٹاک شو کے اندر اس کا اقرار کر چکے ہیں پھر غیرت یہ ہے کہ مجودہ سیاستدانوں میں کس نے اپنے پیغمبر اسلام کا مقدمہ لڑا جس نے لڑا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ absolutely not جس نے کہا وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم آزاد خارجہ پالسی چاہتے ہیں وہ غیرت مند ہوگا پھر کس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو کہ ہم مان لے پھر وہ غیرت مند ہوگا ہاں میں نہیں کہتا کہ بے غیرت ہیں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ لے ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسہ صرف ایک جلسے کی مار only one جلسہ ایک جلسہ حضم نہیں ہو رہا ایک جلسے کی یہ مار ہے کانٹینر اسلام آباد نہیں تھا کانٹینستان تھا معیشت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو سر یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ امران خان بھی غیرتی اس کی پارٹی بھی غیرتی اس کی لیڈرشپ بھی غیرتی اس کے امپی ایز بھی غیرتی اس کے کارکنان بھی غیرتی وہ گیارہ ماہ سے تیرہ ماہ سے ڈٹ کے کڑا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں ٹوٹ رہا اس کی اس کی باپردہ وائف کو گرفتار کر گئے اس کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ نہیں ٹوٹ رہا وہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ نکلوں گا تو عوام کی طاقت سے نکلوں گا نہیں تو ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا اس شہر کے اوپر اجازت دینا چاہوں گا کہ یہاں دستور بکتے ہیں یہاں فرمان بکتے ہیں ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں بہت شکریہ سر